سمیدار ماں کی سمیدار بیٹی ہیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں سے اپنے گھر کا محول بہت اچھا بنا لیتی ہیں لڑائی جگڑے سے بھی محفوظ رہتی اور گھر کو جنت بنا لیتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جسے ہم اپنا لیتی ہیں اپنے گھر کا محول بہت اچھے طریقے سے ہم چلا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت والے لیتا فرمائے محمد اللہ محمد جی آج کی ٹاپک کی طرف اور جو کچھ آ رہی ہوں آپ بلکل وہ دیکھ لیا تو آپ کو آسانی ہو جائے ایسی چیزیں بنانے میں میں اس لیے ویڈیو بنا دیتی ہوں جو میرے گھر میں چیز موجود ہوتی ہے تو وہ میں کیا کرتی ہوں آپ کو بھی شاید اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ جائے تو چلتے ہیں جی آج جو میں اچھی کو بتانے جاری ہوں جو عورتیں ہوتی ہیں کبھی بھی اپنے خواند سامنے ان کے گھر والوں کو کبھی بھی بری بات ان کے سامنے نہ کیا کریں اسے عورتیں کرتی ہیں کہ آج آپ کے امی نے یہ آپ کے بہن نے یہ کیا آج آپ نے ابے کیا ہے تو وہ جب ہم کریں گے نا تو ان کو بہت غصہ لگے گا وہ بہت ہی چٹچڑے پانے ان کے مزاج بن جائے گا ہم اگر وہ ان کے گھر والے کچھ کہہ بھی دیتے ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بات سننے پہ وہ ہم انہیں کوئی بات بتایا کہ جانا کھا رہے ہوں جب وہ چائے پی رہوں اگر کوئی بات اپنی منوانی ہو نا اپنے ہزبینٹ سے تو کھانا کھانے کے بعد چائے لے کے آئیں اس کے ساتھ میٹھی سی چیز لے کے آئیں جب میٹھا بندہ کھاتا ہے نا تو اس کی زبان جو تھی میٹھی ہو جاتی ہے آپ کبھی جس سے اس کے تعلقات ہو سکتے ہیں رشتہ دار ہو سکتے ہیں ماں باپ ہوئے ہیں تو ان کا کبھی بھی برے طریقے سے آپ ان کا کبھی ذکر نہ کیجئے جیسے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اچھے طریقے سے آپ اس سے بات کیجئے تو انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے اس کے بعد آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو السلام علیکم کہتے ہیں تو بچے سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی ان کو بھی عادت اس چیز کی پڑ جاتی ہے کہ ہماری امی ہمارا ابو جو ہے نا وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ہم نے بھی سلام کرنا ہے تو گھر کا محول اس طریقے سے بھی بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے اوپر دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یہ آتے دفعہ سلام کرتے ہیں اور جاتے دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ حافظ بچے دیکھ دیکھ کے ماں باپ کو سیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے ہم کرتے ہیں کہ ایسی چھے پہلے سے تگیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب مہمان آئے تو ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو اور وہ جو عورتی ہوتی ہیں وہ سلیکہ مند کہلاتی ہیں اکل مند کہلاتی ہیں کہ گھر کا ٹائم بھی انہوں نے بچایا اور ہمارے لئے بچت کر کے یہ نہیں ہوئی اور مہمانوں کے سامنے رکھیں سستی چیزیں بھی ہم گھر میں خود بنا سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے ہماری تنخواہ اس زمانے میں تنخواہیں واقعی کام نہیں چلا سکتی اتنی مہنگی سبزی گھر کا خرچ چلانا عورت کے لئے بہت مشکل ہو چکا ہے عورت اگر سمیداری کا مظاہرہ کرے اکل مندی کا مظاہرہ کرے تو گھر بہت اچھے طریقے سے وہ چلا سکتی ہے گھر میں نہ تو لڑائی ہوگی نہ جگڑا ہوگا اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتی ہے اور اچھے طریقے سے ہی ان کو کھلا بھی سکتی ہے ان کی جو کوئی نہ کوئی کمی ان میں رہ جاتی ہے وہ کمی پوری کرنے میں عورت کا بہت بڑا اکردار ہوتا ہے جب کہ گھر آرام سکون سے بات کی جائے تو بچے دیکھتے ہیں وہ بھی کل آرام سکون سے گھر والوں سے بات کرتے ہیں جب لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو بچے دیکھ دیکھ کے ان کا ابھی جو ہوتا ہے ذہن خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے کہ ہماری امی ابو ہمارے ماما پاپا جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے لڑائی جاتے ہیں تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے چرچرپان میں پہلے ہی بچ پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جب بڑے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آر آس پڑوس والے جو ہے نا ان کے چرچرپان سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے نا تمہیں کیا کرنا پڑے گا سکون اپنے پہلے اپنے اندر سکون لانا پڑے گا پھر اپنے جو گھر والے ہیں نا ان کو سکون فرام کرنا پڑے گا اس کے بعد اپنے بچوں کو سکون ملے گا اگر جو بھی خواتین اکل مند یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے تو وہ بہت ہی اکل مند ماں کی بیٹھیں ہوتی ہیں جو کہ گھر میں سکون لاتی ہیں لڑائی جگڑے سے محفوظ رہتی ہیں اور اپنے ہزبینٹ کو اتنا خوش رکھتی ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم گھر جائیں اگر بار بار بری باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا تو کیا ہوگا کہ وہ گھر میں بھی نہیں ہے اور کیا کریں گے کہ سکون دھونے کے بچے لیں جائیں گے وہ ادھر ہی کون ان کو ملتا رہے گا تو وہ گھر نہیں ہے آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہزبینٹ جو انا گھر آئے ہیں اور ہم سے باتیں کریں ہزبینٹ کو بچائیں گے کہ اپنی جو بیوی ہے نا سنیں اور سمینے کی کوشش کریں کہ سارا دن کام کرتی رہتی ہے ہمارے ماں باپ جہاں گھر میں کوئی بھی ہے اپنے بچے ہیں میہیں اور کی خدمت کرتی ہے تو وہ بھی تھک سکتی ہے اس کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے وہ بھی سمینے کی کوشش کریں اور بیوی جو ہے نا سب سے بڑا جو کردار ہے نا وہ عورت کا ہے اگر اپنا عورت کردار سمجھ لے تو یقین مانے عورت کے چرچے جو ہے نا ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وہ میہیں جو ہوتے ہیں وہ خود جا کے اپنے بیلیوں دوستوں بغیرہ ہمیں باتیں کرتے رہتے ہیں تعریفیں کرتے رہتے ہیں اپنی بیوی کی کہ میری بیوی بہت اچھی ہے اور کبھی بھی دوسرے کو دیکھ کے اپنا کسی سے موازنہ نہ کریں نہ ہی اپنے آپ کو مقابلے پہ کھڑا ہوگے وہ یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے اپنی زندگی اپنی طریقے سے خود کریں یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا میں نے بھی یہ کرنا ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ الگ انسان ہے اللہ تعالی نے اس کو الگ بنایا آپ الگ ہیں آپ کو اللہ تعالی نے الگ سے بنایا ہر کسی کی شکل اکل چینج ہوتا ہے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے بندہ وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے طریقے سے کام چلائے اپنے طریقے سے گھر چلائے اپنے طریقے سے ہی دیزائن ہوتا ہے کپڑوں کا وہ اتار کتنی بڑی بات نہیں ہوتی بات وہ ہے اپنے نئے طریقے سے جو ہم آیا جائے نئے طریقے سے کپڑے بنائیں کسی کی نکل نہ اتاری جائے اکل نکل اتاری جائے کونسی بڑی بات ہوگی تو ہوتی ہے جب ہم مقابلہ کرتے ہیں میہ صاحب کو کہہ دیں کہ وہ دیکھو وہ تو ایسا پہن رہے گے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ تو ایسا کھا رہے گے میرے پاس کھانا نہیں ہے تو اس سے چٹچڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سکتا ہوں میں تو کمار ہوں میرے پاس جیتاں میں نہیں کھلا ہوں گا اس سے بہتر ہے میہ کی دل جو ہی کی جائے میہ کو جب منت کر کے آئے تو اس نہ کروایا جائے کہ میں تھوڑا کھاتی ہوں میں اچھا نہیں پہنتی میں ہمارے گھر اچھا پا تو اس سے بہتر ہے کہ خود بھی تھوڑی سی کر لے تاکہ جو انا گھر کیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل جائے اور روٹی میں برکتیں ڈائے اور اس سے پانچ وقت کی نماز تلالہ سے کوئی چھوٹے چھوٹے وہ کرتے رہا کریں اسے میں گھر برکت ہوتی ہے اور لڑائی جو گڑے بھی نہیں رہے لازمی نکال کریں روز اللہ تعالی برکتیں ڈال لے گا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے آباد رکھے جو مجھے کومیٹ میں مجھ سے جو کچھ پوچھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی میرا دل کرتا ہے اگلی ویڈیو اسے میں بنائی جائے انشاءاللہ آپ کی جو انا فرمایشیں میں پوری کرتے رہوں گی نا تو اللہ تعالی سب کو آباد رکھے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ